اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین البر ٹی وی ممبئی کی جانب سے آپ تمام کا ہم دل کی گہرہوں سے استفادہ کرنے چاہ رہے ہیں ناظرین ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ لے گا ہم بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ہمارے آنے والی جنریشن بھی مشکلات کا سامنا کرنے والی ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں بہت زیادہ ان کو لاد کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تقریف ہونے نہیں دیتے کام کرنے نہیں دیتے بلکہ خود کام ہر کام خود کرنا چاہتے ہیں بچے کو سونے دو میں سعودہ لے کر آنگا بچے کو آرام کرنے دو میں پائنے لے کر آنگا بچے کو پڑھائی کرنے دو میں سعودہ لے کر آنگا غرص اپنے بچوں سے اتنا لاد اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اس کو کسی قسم کی تکلیف سام کرنے نہیں دیتے یاد رکھیں اگر آپ اپنی بچوں کو تکلیف سے ہمیشہ دور رکھیں گے تو آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنے بھیجئے آپ کے زندگی میں اگر آپ کے بچے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں گے تو آپ کے جانے کے بعد وہ آسانی کے ساتھ اپنے پرابلمز کو سال کرنا سیکھیں گے آپ کے زندگی میں کوئی ان کو مشکلات نہیں آئیں اچانک آپ چلے گئے تو پھر وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پائیں گے ہمت ہار جائیں گے وہ بازی ہار جائیں گے اور وہ جو ہے یعنی وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہاں دا آپ نے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنے دیجئے مثال کے طور پر ایک بڑا جھاڑ ہے اس بڑے جھاڑ کی چھاؤں میں آپ چھوٹا پودا لگاؤ گے نا تو چھاؤں میں اگر پودا رہے گا ایک سال پودا ہی رہے گا دوسرے سال پودا ہی رہے گا تیسرے سال پودا ہی رہے گا چوتھے سال پودا ہی رہے گا کبھی جھاڑ نہیں بن پائے گا کیوں وہ سائے کے نیچے رہ رہے اور دس سال تک بھی وہ جھاڑ نہیں بن سکتا چونکہ وہ چھاؤں کے نیچے ہے اگر اس بڑے جھاڑ کے نیچے چھاؤں میں جو پودا لگا ہے آپ نے اس کو نکال کر اگر آپ دھوپ میں پودا لگاؤ گے نا اب یہ پودا پانچ سال میں جھاڑ بننے والا ہے کیوں دھوپ کو برداشت کر رہا ہے گرمی کو برداشت کر رہا ہے بارش کو برداشت کر رہا ہے موسم کے انسردیاں اور گرمی کو برداشت کر رہا ہے تو جو پودا سورج کی گرمی کو برداشت کرے وہی پودا جھاڑ بننے والا ہے جس پودے کو سورج کی گرمی نہیں ملتی وہ جھاڑ نہیں بن سکتا بلکہ پودا ہی رہتا ہے اور ایسے ہی سکڑ کے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح اگر آپ ہمیشہ پروٹیکشن دیتے رہو گے ہمیشہ لادو پیار میں رکھو گے محبت سے رکھو گے اور کوئی تکلیف ہمارے بچوں کو نہیں ہونا اگر آپ سمجھ رہے ہیں ایسا تو آپ نے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں اپنی بچوں کو صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور اس وقت کوئی ان کو ساتھ دین والے نہیں ہوتا ہے آج اگر مشکل میں ہیں تو آپ ساتھ دے سکتے ہیں اس کو سکھا سکتے ہیں کہ کیسے فیس کرنا ہے کیسے سامنا کرنا ہے کیسے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھا سکتے ہیں لیکن زمانہ نہیں سکھائے گا زمانہ سکھائے گا تو ٹھوکر مارک سکھائے گا تکلیف دے کر سکھائے گا زریل کر کے سکھائے گا نہادہ وقت آنے سے پہلے آپ بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنے دیجئے اور اپنے فیصلوں کو خود حل کرنے کے لیے ان کا موقع دیجئے اپنے تکالیف کو خود سال کرنے کو انہوں موقع دیجئے اور وقتاں فوقتاں گائیڈ کرتے رہیے اور ان کی رہنمائی کرتے رہیے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اچھے بچے آگے چل کر بن سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں اور اپنے بچوں کو صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین